اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو Image of God تو رات کے شروع کے حصے میں شروع کے باب میں کہاں گیا ہے کہ God created man in his own image اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا یعنی اپنے جیسا بنایا انسان کو اور اس بات کے معنی لفظی لے لیے ظاہری لے لیے کہ اگر انسان کو اپنی صورت پہ بنایا تو پھر تو اللہ کے بھی ایسے ہی دو پاؤں ہوں گے ایسے ہی دو ہاتھ ہوں گے جیسے کہ انسانوں کے ہیں انسان کو اپنی طرح بنایا ہے تو تورات میں یہاں تک بھی بیان ہے کہ اللہ آیا جھاڑیوں کے پیچھے چھٹ گیا کسی کے ساتھ ملا کسی کے ساتھ باتیں کرتا رہا کسی کے ساتھ چلا بھی سفر بھی کیا جیسے دو انسان کرتے ہیں بس وہ ذرا زیادہ قد آور ہے لمبا چوڑا ہے عام انسانوں کی نسبت اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں شامل کی گئیں بعد میں اللہ کی اس کتاب تورات میں انسانوں کے ذریعے ہی ان سب کو چھوڑ کر جو سب سے پہلی بات تھی کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پہ بنایا اس پہ یقین کرنا پڑتا ہے کیونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ بنایا اور پھر قرآن میں سورہ رحمان کی آیت چھوڑیس اور ستائیس جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ اور سورہ سواد آیت پجتل میں فرمایا گیا اے ابلیس تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور سورہ فتح آیت دس میں بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہی ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہی ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے تو یہ بات جو تورات میں آئی کہ God created man in his own image اب اس روایت کی روشنی میں اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو ابھی اوپر بیان ہوئیں تو ان لوگوں نے جو قرآن کے الفاظ کے ظاہر کو ستہی طور پر لفظی طور پر بینا سمجھے بینا غور کیے پڑھتے ہیں جیسے کہ پرائیمری کلاس کے بچوں کو کوئی جملہ بتا دیا جائے تو وہ اس کو ہوں بہوں ویسا ہی سمجھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کو میں نے اپنی صورت پہ بنایا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ میں دیکھنے والا سننے والا ہوں اور انسان کو بھی دیکھنے سننے والا بنایا ہے تو بس پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو آنکھ کان چہرہ پاؤں ہاتھ دیئے ہیں تو پھر اللہ کے بھی ایسے ہی آنکھ کان ہاتھ پیر یا چہرے کے نیر نقش ہوں گے جیسے کہ انسانوں کے ہیں لیکن جب انسان غور کرتا ہے قرآن کی آیت میں اکل اور شعور سے کام لیتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ قرآن کی زبان تمثیلی ہے بات سمجھانے کے لیے مثالیں دی جاتی ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو سکے انسان کو اس کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ تھوڑا اسٹیبلش ہو سکے اور اسے صرف صفات بتائی گئیں تاکہ محدود اکل میں کچھ بات سمجھ میں آ سکے کیونکہ ہمارے اکل فائنائٹ ہیں اور اس میں انفینائٹ نہیں آ سکتا تو قرآن نے ان سب باتوں کا جواب دیا سورہ شورہ آیت گیارہ میں کہاں تم ان بحثوں میں پڑے ہو سنی سنائی باتیں کہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہارے جیسا ہے جبکہ اس جیسا تو کچھ بھی نہیں ہے اب بات بہت توجہ طلب ہے گہری ہے بے حد اہم آیت ہے سورہ شورہ کی اس آیت گیارہ کا ہم اردو ترجمہ یہ کرتے ہیں بات سمجھنے کے لیے کہ کوئی شئے اس کے مثل نہیں اب یہ ترجمہ کافی ہوگا ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن میں زیادہ غروفوز کرنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ ہو یا شوق نہ ہو بس لفظی ترجمہ سے اس آیت کے ظاہری ترجمہ سے ہی گزارہ ہو جائے مگر جب آیت کی اصل معنی اس کا اصل مفہوم سمجھنے کے لیے گہرائی سے غور کیا جائے تو اس آیت کا عربی ترجمہ لفظ با لفظ یہ ہے عربی میں لیسا اس کا مطلب ہوتا ہے نہیں کاف زبر کا کا مطلب ہوتا ہے جیسا مثل کا مطلب بھی جیسا یا مثل شے کا مطلب شے تو عربی کے صحیح word to word ترجمہ کرنے سے اب آیت کا جو مفہوم نکلتا ہے اس جیسے کے جیسا بھی کوئی نہیں یعنی اس کی مثل کے مثل بھی کوئی نہیں ایک بار تو انسان چونک پڑتا ہے کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے اللہ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ جیسے کے جیسا بھی کوئی نہیں اللہ کے جیسا کے جیسا تو کیا کوئی ہے کوئی اور بھی ہے لیکن پھر غور کیا آیت کی اس تمثیل کو سمجھ کے لیے کہ یہ کیا فرمایا جا رہا ہے فرمایا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ جو یہ گمان کیے بیٹھے ہو کہ اللہ کے ہاتھ پیر چہرہ انسان جیسا ہے تو اللہ نے جو صفات اپنے لیے بیان فرمائی اسی قرآن میں کہ وہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے تو تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہیں بھی سننے والا دیکھنے والا بنا دیا ہے تو میری ان صفات دیکھنے والی سننے والی جیسے کی بھی مثال کوئی نہیں اللہ کا دیکھنا اللہ کا سننا وہ نہیں جو تمہارا دیکھنا سننا ہے اور اس بات کو اور واضح فرما دیا اللہ پاک نے سورہ انام آیت 103 میں اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہ نہایت باریک دین خبردار ہے یعنی جس طرح کا دیکھنا تم اپنے رب کا سمجھتے ہو کہ جیسے تم دیکھتے ہو تو اللہ کی صفات جیسا بھی کوئی نہیں اس کی بھی مثال انسان میں نہیں موجود پوری کائنات میں نہیں موجود کہ کوئی اس طرح سے دیکھ سکے اس طرح سے سن سکے سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کس طرح دیکھتا ہے کس طرح سنتا ہے اللہ کی مثل تو چھوڑو اس کی صفت کی مثل بھی کوئی نہیں تو اس بات کو تو جانے ہی دو اللہ کے جو امیجز بناتے پھرتے ہو وہ تمہاری محدود سمجھ سے باہر ہے ادراک میں آنے والا نہیں تم اس کے دیکھنے سننے کو بھی نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیسے سنتا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے تو ایسے نہیں اس کا دیکھنا کیا ہے یہ انسان نہیں جان سکتا یہ انسان نہیں جانتا اور نہ جان سکتا ہے وہ کیسے خبر رکھتا ہے اس کی کیفیت انسان کو نہیں معلوم ہو سکتی تو اللہ جیسا کے جیسا بھی کوئی نہیں یعنی اللہ کے متعلق جو تمہیں پتا ہے ان صفات کا کہ اللہ دیکھتا ہے سنتا ہے تمہیں اس کا بھی کچھ پتا نہیں کیونکہ اس کی بھی مثال نہیں تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو صفات بتائی ہیں ان کا بھی اور صفات بھی اس لیے بتائیں تاکہ تمہیں اپنے ادراک اور فہم کے حساب سے کچھ اندازہ ہو سکے کیونکہ اکل جو لیمٹ میں ہے انسان کی اس میں ان لیمٹ سمجھ نہیں آسکتا ان فائنائٹ فائنائٹ میں نہیں آسکتا تو صحیح نیچر تو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا تو جتنی صفات بتائیں تمہیں وہ ذرا تمہارے سمجھ نے کے لیے کہ کنسیپٹ کچھ کلیر ہو تمہاری اکل میں کچھ صفت کا ابھی پیچھے پڑھیں ان سے کیا مراد ہے ان میں جو رب کے ہاتھ اور چہرے کا ذکر آیا ان سے مراد کیا ہے سورہ رحمان کی آیت چھبیس اور ستائیس جو کوئی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ عربی میں وجہو چہرے کو بھی کہتے ہیں اور ذات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو باقی رہے گی رب کی ذات سورہ سواد آیت پجتر میں جو فرمایا گیا کہ اے ابلیس تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے کس نے منع کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا یہاں دونوں ہاتھوں سے مراد عالم خلق اور عالم عمر ہے اس کے بعد سورہ فتح آیت دس بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہی ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہی ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اب ظاہر ہے کہ یہ تمثیل ہے مثال ہے جیسے کہ دنیا میں ہم مثال دیتے ہیں کہ آدمی بڑا پاور فل ہے کیونکہ اس پہ فلان آدمی کا ہاتھ ہے اب اس فلان آدمی کا ہاتھ اس کے اوپر نظر تو نہیں آرہا ہوتا لیکن تمثیلا بیان کیا جاتا ہے تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے ہمیں ہمت دے کہ ہم قرآن کو صحیح سے سمجھ سکیں آیتوں کا غلط مطلب سن کر یا جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے اس کو سن کر اگر مان لیں تو ہم بھٹک جائیں گے اللہ تعالی اس سے ہمیں بچائے آمین اور جب ہم کسی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس میں مدد فرماتے ہیں وہ خود سبب بنا دیتا ہے ہمیں سمجھانے کا وہ کسی انسان کے ذریعے سمجھا دے کسی کتاب تک پہنچا دے یہ رب کے کام ہیں سورہ انقبوت آیت 69 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جنہوں نے ہمارے راہ میں کوشش کی ہم انہیں ضرور اپنی راہیں سمجھا دیں گے اور بے شک اللہ نیکو کاروں کے ساتھ ہے تو سب کا بھلا سب کی خیر جیتے رہو بہن بھائیوں بیٹے بیٹیوں فی امان اللہ